سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل دہلو لکنگ سیت فراز علی نائنٹین نیٹی سیون اور آج ہوگا آپ کا بھائی پھر سے ایک نیو لوگ کے ساتھ آج ہے انڈیپینڈیز ڈے یوم ازادی کا دین سبی کو سنتکتر دیوست کی ہر دکشت کامنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے بھی پینا ہے ترنگا تو دیش کی آن بانشان ہمارا ترنگا تو انشاءاللہ دکھائیں گے آگے آپ کو فل ویو اور ہم آئے ہوئے اسٹائم وزیر آباد اور دکھائیں گے پورے وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے پرانے دلی کا تب کو معلوم ہے تو چلیے چلتے ہیں آگے اسٹائم ہمارے وزیر آباد کا فل ویو اور پکائے پتنگ بازی ہوتے ہوگئے پورے ہمارے وزیر آباد کا فل ویو اس کے اندر موجود آپ کے سکرین پر لائف وزیر آباد سے ہم جھل چکے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہی سامنے ہمارے ایمو زین علی کیا وہ کپڑے چینج نہیں کر رہے آپ نے ابھی کیوں سو غیت آپ دیکھ سکتے ہیں سپیم فل پتنگ بازی چل لئی ہے اور جگہ جگہ ڈیجے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ بیکٹیں آپ پر بھی اکلا کی حضروں کا نظار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسا ہماری آل دیلی میں پھر آل دیلی کا تو کوئی ٹکر لے نہیں سکتا لیکن ہمارے وزیر آباد کے اندر بھی کافی ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتنگ باز اس ٹائم ہو رہی ہے اور کافی کراؤڈ ہو گیا کچھ سا ٹائم پہلے بلکل اتنا کراؤڈ نہیں ہویا کرتا تھا لیکن اب کافی کراؤڈ یہاں پر بھی ہونے لگائے تو چھتوں چھتوں پہ سب جگہ یہاں لوگ موجود اور بہتر ہیں اس ٹائم نظاروں اور موسم کا تو جواب ہی نہیں ہے بلکل موسم چینج ہو چکا ہے جیسے کہ ہر سال پندر اگز پہ چینج ہوتا ہے تو اس سال بھی بلکل موسم کا ایک الگی نظار ہے اور لیراتا ہوا ہمارا ترنگا ہماری آن بانشان تو دیکھیں اس ٹائم کا پوری چھتوں کا ہمارا بیو اور دور سے دور تک کا بہترین نظارہ اور سامنے موجود ہے ہمارا سنگم بیہار اور سنگم بیہار کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے ہمارا پورا ادھر کا جو علاقے ہیں ہمارے پشتے والا روڈ ہوگا اور یہاں سے بلکل صاف کے لیے نظر آتے ہوئے پشتے والا روڈ تو پیچھے پورے پشتے والا روڈ ہے جمنا بیتی بھی نظر آتی ہے یہاں شتوں کے پر سے اور کافی کراؤڈٹ ایڈیا مارا ہو چکا ہے اور پھل یہ سمجھ لیں ترنگا غراب یہاں سے آپ کو دکھائے دیتا ہے اور ہر گھر پہ ترنگا لہراتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دور سے دور تک کا اس ٹائم ویو پہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں وہاں سب جگہ ترنگا نظر آ رہا ہے تو بہت ہی زبردست یہاں کا نظر آ رہا ہے بہترین فل ویو اور موسم کافی آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو چکا ہے تو گائز آج چکے ہم چھت کے اوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم چھت کا ہمارا بہترین نظر آ رہا اور پورا پیچھے کا ہمارا فل ویو جو پیچھے سنگا میار کا ویو ہے ہمارا اور کافی کراوڈی ڈیری ہو چکا ہے اور یہ ترنگا ہماری آنبان شان جو ہمارے دلوں میں بچتا ہے وہ ہمارے بدنوں پر پر گیا آپ کو اس ٹائم نظر آئے گا اور پیچھے کے جو فل نظر آ رہا ہے ہمارا پیچھے ہمارا جمنا کا ویو جو کچھ تاروٹ کے لائے جاتا ہے یہاں کا تو کچھ تاروٹ سے بھی کافی لوگوں کا آنا جانا دیتا ہے اور بہترین یہ سمجھ لے موسم ہے اس ٹائم کہ جس کی بہتر نہیں ہے ہواے چلے ہی ہیں کھنڈی اور بارش کا اوریاں آ پر موسم اس ٹائم دیکھنا پیچھے کا ہمارا فل ویو اور بہترین اس ٹائم کا نظر آ بلکل بہترین اس ٹائم کا جو ویو ہے جو موسم چینج ہوتا ہوا آ رہا ہے ہمارا تو آپ دیکھ سکے اس ٹائم کا فل ویو بلکل بہترین اس ٹائم کا فل ویو اور بلکل بہترین اس ٹائم کا فل وزرہباد کا لائک آپ کی سکرین کا اپڑا ہے اسے میں جو بات ہمارا بار کہتے ہیں کہ بازی کے اندر بھی اور کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اٹھیا زدوس کی پوری سپے بازی بھی کریں اور ٹائم سے پڑھ بھی سو قائز ہمارے ترنگا فل لہراتے ہوئے اور پیچھے کا پورا فل ویو تو ہر گھر ترنگا پھر سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور آسمان کا جو نظارہ اس ٹائم بے حد دیکھنے والا نظارہ ہے بہت ہی زبردست چونکہ ہماری بھٹی تکہ سکھنے کے لیے اور ہلکہ ہلکہ آج کے اوپر اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور دکھائیں گے آپ کو اس کے آگے کا بھی بھی جب یہ فل بھٹی دیکھ اٹھے گی سلک اٹھے گی آپ کے اندر اپنی کو دکھائیں گے اپنے آگے کا بھی بھی تو کافی جلنا شروع ہو گئے نیچے کے بعد لگنی شروع ہو گئی ہے نیچے کی طرف اور بہت ہی چھوٹا سا پروسس رہتا ہے اس کو اور ہماری ہلپ کر رہے ہیں چواد علی جھلو بنگا جھلو تو دیکھیں ایک پھوک ماریں گے اور دیکھیں کیسے چھلکے گی ابھی یہ تو کوئلیں ہمارے گائز جل چکے ہیں تو آگے گا بھی آپ کو دکھائیں گے پروسس ہمارا کیا رہتا ہے اور چکم ٹکوں کے ساتھ ملتے ہیں اب آپ کو ہم اپنے آگے اس پر حال تو آپ دیکھ سکنے ہیں سورج بلکس سر پہ آ چکا ہے اور ایک دم موسم چینج ہو چکا ہے چھاؤں ایک آور تا وہ ختم ہو گیا ہے ایک اچانت سے دھوپ نکل گئی ہے تو ہر سال بھی ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نظارہ کہ پوری صبح سے لے کر دو تین چار بے تلک کا آور رہتا ہے اس کے بعد دھوپ ہو جاتی ہے اور پھر دھوپ کے بعد اچانک سے ایک دم موسم کروٹ پھر سے لیتا ہے اور بارچ پڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو ہر سال یہ کہے انوخہ نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو اس دفعہ فرم بھی لے گا تو فلال آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم دھوپ اور فل دھوپ کے اندر چڑھے ہوئے ہمارے یہاں پر لوگ اور ساتھ میں زین علی زین علی سلام کرو سلام سلام کرتے ہیں تو فلک کراؤڈ اور دھوپ اکدم گرمہ ہوتے ہوئے آپ کے سامنے موجود یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہافڈن کر کے ہم نے اپنے آتی سیکو کو رکھ دیا ہے اور باقی کے ہمارے یہاں ڈھگی ہوئی ہیں جو ابھی پروسیس میں چل لئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین کلر آ رہے ہیں بلکل بزار والا کلر ہے تو آپ اپنے اگر گھر کے اندر بھی اس کو اسی طرح سے میری ریٹ کر کے بنائیں گے تو سیم بلکل بزار والا کلر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بزار والا کلر یہ دیکھیں بلکل کلر چینج ہو چکا ہے ہمارے چکن کا اور ایک طرف ہم نے فل اس کو روست کرنے کے لئے رکھا ہے اپنے دو لیو کو اور ایک بوٹی کو تو آپ دیکھیں بہترین زبرتش فیو اور بہتی دیلیشیس اور بہتی سوادش یہ بنتا ہے ہومیڈ بات بھی کیوں ہم اپنا کریں گے تو بہت بڑیا دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگ چکا ہے ہمارا چکن تکا اور بہترین ہنگیٹی ہماری کمپلیٹ جل چکی تھی اور تکے کا آپ نظارہ دیکھیں بلکل بزار جیسا تکہ ہومیڈ ہم نے گھر میں بنائے ہیں سارے مسالے اپنے بنائے ہیں سپیشل مسالوں کے اندر اور بہت ہی زبردست کلر آیا ہے ہمارے تکے کا تو تکہ ہمارا جیسا کلر لگا اور کس طرح کا اس کا لگتا ہے آپ کو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو بار بی کیوں کرنے اپنے گھر کے اوپر تو فیلال اب اپنے ٹیزسٹ کے اوپر ہیں اور دکھا رہے ہیں آپ کو اپنے تکے کا ویو اور آخری کبھی آپ کو ویو دکھائیں گے پھر ہم آپ دن کر کے اس کو رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن تکے کا فائنل لپ اور اس میں ڈل چکا ہے بٹر کریم اور اوپر سے تھوڑا سا نیگو تو بہترین اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن تکے کا ہم کر رہے ہیں ایک ٹیسٹ اپنی کینڈل کو اڑانے کا تو پہلی ہماری چھت سے اڑنے والی ہے کینڈل اور پریاس کے جارہے ہیں اس کو جلانے کا کینڈل ہماری جل چکی ہے کچھ ہی دیر بعد یہ اڑنے کے لئے تیار ہو جائے گی تو اویز بھائی اور امید لگے ہوئے ہیں ساتھ میں جواد بخاری اور اس ٹائس ٹائس میں گیز بھرنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد یہ کرے گی فلائن جن پیچھو جن ہاتھ اڑاو جن ادھر دیکھو تمہارا سورت دھیرے دھیرے چھپتے ہوئے اور سٹائڈنگ تو کر رہے ہیں اپنی گینڈلز وغیرہ کی تو کافی بھڑ چکی ہے اس کے اندر گیز لیکن ابھی پوری طرح بھری نہیں ہے جو اوڑسہ کے ابھی یہ آہستہ آہستہ بھی فلائنگ ہوتے ہوئے ابھی آپ دیکھیں گے جانیا جاہیے اور یہ ہماری کینڈلز جاتے ہوئے اور یہ گھڑٹی آتے ہوئے گھڑٹی پکڑو گھڑٹی سو گائیس یہاں سے کم سے کم پانسو میٹر کی دوری پہ بھی آتیج بازی ہو شکی ہے شروع اور کینڈل سے سٹارڈنگ کی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اگر نظر آ رہا ہو ابھی کیونکہ تھوڑا سا اجال ہے اس ویسے کلیر نظر نہیں آ رہی اور سامنے بھی تیاری چلیئے کینڈل کو اڑانی کی دیکھیں ہماری کینڈل میں جاتے ہوئے اور دوسرا جو پیچھے کا نظارہ اور دیکھیں آتیج بازی کا ایک ایسا ادپور نظارہ شروع ہو چکا ہے کہ دھڑا 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 بم پھڑا کے پھٹنے شروع ہو گئے جگہ جگہ بہترین ہماری کینڈل چمکتے ہیں تو اس ڈائیم کی آتیج بازی اس پر لائے دیکھیں کتونا زبردست نظار ہے اس ٹائم کا تیاری پھٹنے cresد ٹائم موسیقی 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 گا اور سکائی شوٹ جو لگائے جاتے ہیں تیس پیس ایک ساتھ آپ کو دکھائی جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں تو ہمارے عویز بھائی کر رہے ہیں اس کو پریاس جلانے کا تو لکچو کی ہماری پیٹی فل شواب پہ اور بھائی شواب ہے جب چطہ رہاں جاؤں جاؤں گکا فرک‌ا ہے میں اگر دھائیں وہکت میں تو دو ڈی شوٹ ہوتے ہیں الگ الگ کلرز کے آتے ہیں چلے ہی ہماری پٹاخا پارڈی اور پٹاخا پارڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں پورے وزر آباد کا پھوٹی جس کے اندر آپ کو پورے وزر آباد میننے والی ساتھ یادنگازیوں سے روبار کرائے جاری ہے جو قرآنی دے لیے مزاریہ سٹینڈ چلے لگ رہا مجھے سے بجر آباد سے لائب آپ کا باعثیت فراز رہی ہو دکھا رہے ہیں آپ کو کھل آتیش بازی پیس ٹائم کا نظارہ بھی اور یہاں چلیے چائے پارٹی تھکن کے بعد چائے کا بہت ضروری ہونا ہوتا ہے چائے سو گائز آپ نے دیکھا جہاں ہمارا فور بلوگ وزر آباد سے آپ کے ساتھ جوڑا ہے اور آپ کو دکھایا پورے وزر آباد کا بلوگ تو بلوگ پسن آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا ایکن کو پریز کریں تاکہ آپ کے پاس پوری طور پر پہنچ سکے اور تھانکس فور ووچنگ مائی بلوگ ملتے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں تب تک لیے گوڈ بائی اور اللہ حافظ اور جے ہند